جان ماں گو میں دل نہیں دوں گا دل دھکانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ و احمد الرحیم سمجھے گا کوئی کیا بھلا رتبہ حسین کا سمجھے گا کوئی کیا بھلا رتبہ حسین کا اونچا ہے اونچے اونچوں سے درجہ حسین کا اور سجدے میں سر جھکا ہے تو سجدے سے نہ اٹھا سجدوں کی شان ہو گیا سجدہ حسین کا اور سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا واللہ کیا عجیب ہے جذبہ حسین کا ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحا گہرانوں سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج انجمن کا ہمارا موضوع اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصور واقعات کربلا پر مشتمل ہوگا واقعات کربلا کے تقاضے نام سے منصوب یہ پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں قیرت ناتو منقبت کے علاوہ اس میں آپ ایک مختصر اور جامع تقریر سمات کر سکیں گے از مولانا سید فقر الدین قازمی دامد برکاتو مالیا مجلس کا آغاز آئیے کتاب الاریب نسخے بے ایب قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور عدب سمات کر کے اپنے دنوں کو منور مجلنہ فرمائیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعباديا الذین آمنوا يقیموا الصلاة وینفقوا وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا من قبل ان يأتي يوم لا بیع کن فيه ولا خلال اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَنِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقُ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ قَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءُ وَأَنْبِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فيقول الذين ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُوْ إِنْتِقَامُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيْنًا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم ناظرین یقیناً قرآن شریف جا بجا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و سنا ہے ہر ہر ورق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات رقم ہے لکھی ہوئی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سارا قرآن ہی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن سرکار کی نات ہے قرآن سرکار کی مدہ ہے قرآن سرکار کی تعریف ہے اور قرآن سرکار کے اوصاف جمیلہ کا مجموعہ ہے ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا ہونٹ ان کے ہیں بولتا ہے خدا بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا ناظرین قرآن کی بات ہو گئی اب آئیے صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش خدمت ہے یہ نات شریف اس کا بلوت اٹھائیے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے اگر تیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے نائت راؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نائت راؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو اگر گولی چلاو گے اگر گولی چلاو گے نشانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے دل دھکا نام میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ناظرین اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے واقعات کربلا کی تقاضی ماہ محرم اپنے ساتھ یاد داستان کربلا کو تازہ کرتا ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے کمبے کے تمام افراد کو کس بیرحمی سے شہید کیا گیا پانی کے لیے ان کو ٹڑسایا گیا ٹڑپایا گیا کئی دنوں کے فاقی آج اکیسویں صدی میں کیا صرف شہدہ کربلا کی یاد کافی ہے کیا ان کی یاد میں مرسیہ لکھ کر ماتم منانا کافی ہے ان کی یاد میں دس مجالس کا انعقاد کر کے ان کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنا کافی ہے ناظرین واقعات کربلا کے چند تقاضے ہیں چند ڈیمانز ہیں وہ کیا ہیں یہ سانہا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ جن ہم سے کیا طلب کرتی ہے پیش خدمت ہے واقعات کربلا کے تقاضے از مولانا سید فقر الدین کازمی دامت برکاتو مالیہ سمات کیجئے الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام على اکرم الخلق وسید البشر وعلا آلیه واصحابه السرد الغرر وعلا من اتبعهم الى يوم المحشر اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه العظیم وخطابه القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین با اختیار ہو کے سبی غم سہلیا با اختیار ہو کے سبی غم سہلیا حیرت میں دو جہاں ہے کہ کیا کر گئے حسین حیرت میں دو جہاں ہے کہ کیا کر گئے حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین معزز محترم حاضرین سامعین ناظرین بزرگ و دوستو نوجوان ساتھی و عزیز بچو السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے واقعات کربلا کے تقاضے اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں فضائل حسین کریمین کہ کچھ گوشے آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا تاکہ سرکار امام حسین اور سرکار امام حسین سے محبت کی اہمیت کا آپ کو پتا چلے ایک مرتبہ درود پاک کا حدیعہ پیش کر لے اللہم صلی علیہ سیدینہ مغلانہ محمد معدن الجودی والکرم والی باریک وسلم حضرات گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین یہ گلشن دنیا میں میرے دو خوشبودار پھول ہیں جب بھی حضور علیہ السلام حضرت امام حسن اور امام حسین کو اٹھاتے تو سرکار سب سے پہلے اپنے پیارے نوازوں کو سونگتے تھے پھر چومتے تھے اور اس کے بعد حضور اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے کبھی اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سے فرماتے کہ فاطمہ میرے دونوں نوازوں کو لے کر کے آؤ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آتے تو حضور حسنین کریمین کو سونگتے اور پھر اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے غور طلب بات یہ ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے کیوں تھے ان کو پھول کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے جسموں سے وہ خوشبو آتی تھی جو خوشبو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے خوشبو دار پھول میں بھی نہیں آتی تھی ایسی خوشبو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے جسموں سے آتی تھی جنت کی خوشبو آتی تھی اس لیے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نوازوں کو سونگا کرتے تھے حضرت امام حسن ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسموں سے خوشبو آتی ہو اس سوال کا آنا بھی بڑے تعجب کی بات ہے ارے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطحر سے خوشبو آتی ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی حضور علیہ السلام جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ جب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تھے تو اس راستے کی ہواوں میں خوشبو آتی تھی راستے کی ہواوں میں بکھری ہوئی خوشبو سے لوگ جان لیتے تھے کہ حضور اس طرف گئے ہیں حضور اس طرف گئے ہیں صرف خوشبو کا یہ عالم ہے کہ راستے کی ہواوں میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے جسم اطحر تو جسم اطحر ہے حضور کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی تو جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطحر سے نکلنے والا پسینہ اس سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا کے کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطحر کا حصہ ہے حضور تو حضور علیہ السلام کے جسم اطحر کا ان ٹکڑا ہیں پاتھ ہیں ان کے جسموں سے خوشبو کیوں نہیں آتی ہوگی حضرت گرامی حضور علیہ السلام کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں بھری پڑی ہیں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمانستان کرم کی زہراہِ کلی جسم حسن اور حسین پھول باغ کے پھولوں میں اور جنت کے پھولوں میں بڑا فرق ہوتا ہے اس فرق کو سمجھیں باغ کے پھول جب ڈالی سے کٹ لیے جاتے ہیں تو خوشک ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ دو جنت کے وہ پھول ہیں کٹ جانے کے بعد بھی یہ صدا بہار ہیں اور ان پھولوں کی خوشبو قیامت تک آتی رہے گی دنیا حضور علیہ السلام کے ان نوازوں سے فیضیاب ہوتی رہے گی ان نوازوں سے محبت فرماتی رہے گی کرتی رہے گی حضرت گرامی اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ باتیں میں نے کچھ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے فضائل پر بیان کر دی تاکہ ان سے محبت اور عقیدت کی اہمیت کا ہمیں معلوم ہو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا حضرت امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سفر ہے اپنے نانا جان کے دیدار سے مشرف ہونا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اتمنان دینا تسلی دینا واقعات کربلا کے تقاضوں میں جو سب سے پہلا تقاضہ ہے وہ ہے تقدیر یعنی تقدیر پر راضی رہنا کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا بندے کو اس میں صابر و شاکر رہ کر کہ اللہ تعالی کی رضا میں راضی رہنا چاہیے یہ کربلا کا پہلا تقاضہ ہے کربلا کا دوسرا تقاضہ ہے صبر کہ کیسے ہی مشکل حالات ہوں ہمیں صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑی سی مشکل آ جائے مسیبت آ جائے تو وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں لیکن کربلا کا یہ تقاضہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دار الامتحان ہے آزمائش کا گھر ہے اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے اللہ نے وہاں پر ہمارے لیے بے شمار اور بڑی پیاری اور اچھی اچھی نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے تو دنیا میں رہ کر کے جو ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں وہاں پر اس کا بہترین عجرِ عظیمتہ فرمائے گا حضرت امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو استقامت بھرا سفر ہے یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا یہ یقین رکھ کر کے سامنا کرنا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تقدیر کوئی بندہ اپنی بدل نہیں سکتا ہاں تدبیر اختیار کر سکتا ہے جیسے حضرت امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے تدبیر اختیار کی آپ نے سفر کیا سفر کی مشقتیں برداشت کی اور نوشتہِ تقدیر کے مطابق آپ کربلا شریف گئے اور پھر آپ نے وہاں پر آزمائش کے ہر مرحلے کو بحسن و خوبی عبور کیا آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے آزمایا گیا ہے اور میری امت کی جو آزمائش ہوگی وہ مال کے ذریعے ہوگی واقعاتِ کربلا میں یہ چیز کئی موقعوں پر نظر آتی ہے کہ مال کے لالچ میں آ کر کہ بہت سے لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے وہ لوگ صبح قیامت تک لوگوں کی لانتان کا شکار رہیں گے جیسے عمر بن سعید ہے مال کے لالچ میں آ کر کہ عمر بن سعید نے ایسا قدم اٹھایا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال ہی نظر آتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مال ہی نظر آتا ہے تو مال کے لالچ میں آ کر کہ حق کا ساتھ چھوڑ دینا مال کے لالچ میں آ کر کے باطل کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور حق کا ساتھ چھوڑ دینا یہ یزیدی فکر ہے یزیدی سوچ ہے اور پھر آپ وہیں پر دیکھیں جناب حر کا معاملہ کہ آخری وقت میں جناب حر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دنیاوی ساز و سامان ادھر موجود ہے دنیاوی شان و شوکت ادھر موجود ہے دنیاوی چمک دمک ادھر موجود ہے لیکن نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ کھڑے ہیں آخری وقت میں جناب حر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ کربلا میں آپ کا ساتھ دینا چاہیے زندگی اور موت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے باطل کے ساتھ کھڑے ہونے سے زندگی بڑھ نہیں سکتی اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے سے زندگی گھٹ نہیں سکتی لہٰذا مجھے کربلا میں آپ کا ساتھ دینا چاہیے واقعات کربلا سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کچھ انسان فسادی طبیعت کے ہوتے ہیں اور کچھ انسان صلح پسند ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا شریف جانے کے بعد تین باتیں رکھی تھی آپ نے یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دیجئے یا پھر مجھے کسی اسلامی سرحت پر جانے دیجئے تاکہ میں وہاں پر جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں یا پھر مجھے اپنا معاملہ ڈائریکٹ یزید سے سلجھانے دیجئے اب یہاں پر ایک کریکٹر اور سامنے ہے جس کو شمر بولتے ہیں شمر نے یہ کہا تھا کہ ابھی وہ یہاں آئے ہوئے ہیں اگر اب ان کو جانے دیا گیا تو پھر بعد میں قابو نہیں دیں گے یہ یہ شمر کی سوچ تھی شمر کی فکر تھی جو بلکل سراسر غلط یزیدی سوچ تھی تو اس کیریکٹر کو آپ سمجھیں اسی طریقے سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ جو عدق مشکل حالات میں بھی وہ لوگ صلح کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں صلح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہیں پر آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو موقع کو بھنانا چاہتے ہیں یعنی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کی پرانی رنجش یا خلش یا کوئی اندیشیں ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بنے بنائے معاملے کو بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے شمر نے کیا تو ایسے لوگ جو ہیں موقع کو بھنا کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پورا معاملہ بنا بنایا خراب کر کے رکھ دیتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو بہترین بنانا چاہیے کربلا جو ہے یہ صرف واقعات ہر سال ہم سنتے رہتے ہیں ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے یہ کچھ باتیں تھیں جو زندگی میں اگر ہم ڈال لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کربلا کا جو درس ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو کربلا کے واقعات ہیں یہ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں کیا درس دیتے ہیں حضرات گرامین کربلا کا اگر ہم دقیق مطالعہ ہم کریں گے گہری نظر سے اگر ہم کربلا کو ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان واقعاتیں کربلا میں حکمت کے ہزاروں باب موجود ہیں یہ وہ شہادت عظیم ہے یہ وہ شہادت ہے جہاں سے ہمیں امن و امان کا درس ملتا ہے جہاں سے ہمیں قربانی کا درس ملتا ہے جہاں سے ہمیں شجاعت اور بہادری کا درس ملتا ہے جہاں سے ہمیں صبر و استقامت کا درس ملتا ہے یہ وہ واقعاتیں کربلا کے تقاضے تھے جو میں نے آپ کی سماتوں کے حوالے کیے وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے اللہ تبارہ کبتالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہماری فکر کو اور سوچ کو بلند فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک مورشیس میں امن و امان سکون عطا فرمائے اور حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے ہر سال ہم کربلا والوں کی محبت میں جو نیک کام کرتے ہیں انشاءاللہ ہم قیامت تک کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمارے محرم شریف میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین واقعہ قربلا کے تکازیز پر مبنی ابھی آپ ایک جامعہ تقریر سمات کر رہے تھے از مولانا سید فقر الدین قازمی دامت برکاتہ مالیہ امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور آخر میں پیش خدمت ہے منقبت جو اہل بیت رسول بالخصوص شہدہ قربلا پر مشتمل ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ انجمن پروگرام اقتطام کو پہنچ جائے گا آپ سے رخصت کی اجازت سے پہلے ان اشار سے ہم آپ سے رخصت چاہیں گے کہ مثال مصطفی کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا مثال مصطفی کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہرِ انور ہو نہیں سکتا اور کوئی ہو متقی کوئی ہو عالم وزاہد زمانے میں کوئی ہو متقی و عالم وزاہد زمانے میں مگر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہو نہیں سکتا ناظرین ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو یومِ آشورہ بہت بہت مبارک ہو دعا میں یاد کریں رہی چمن تبھول کھلیں گے رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے دماغوں میں دل نہیں دھو گا دل دھکانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے